تو ایک جو ہے وہ پیچھے لیک تھی اور ایک یہ بڑی لیک ہے پندر مجھے ریلیٹیولی جو ہے وہ بڑا گاؤں لگ یہ نو کہ آگے یہ رستہ بڑا ٹپ ہو جائے یہاں پہ جا کے رستہ جو ختم ہو جاتا ہے یار کیا کمال کا لگ رہا ہے موسیقی اسلام علیکم نمستے ست سرکال سب لوگوں کو جی پندر سے کل ہم لوگ کافی لیٹ یہاں پہ پہنچے تھے لیکن پہنچ گیا تھے کافی لمبا رستہ تھا راستے میں جو کام وغیرہ چل رہا تھا لیکن اس کے باوجود ہم خیر خرید سے یہاں پہ پہنچ گئے اور یہاں پہ پہنچنے کی ریزن یہ ہے کہ آگے ایک ایری ہے جس کی طرف آج ہم جائیں گے اور اس لیک کا نام ہے جو کوکش لیک وہ لیک ہے یہاں سے شنجور جاتے ہوئے رستے میں لنگر کے نام سے ایک گاؤں آتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ لاسٹ چیک پوسٹ ہے گلگت پلتستان کے اور اس کے بعد وہ آگے شنجور پہ پہنچ جاتا ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ رستہ نکلتا ہے تقریبا ہمیں بتا رہے ہیں کہ ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے وہ ہمیں اس سے دو گھنٹے لگیں گے لنگر پہنچنے میں اور لنگر سے جو ہے وہ آگے دو گھنٹے کی ہماری جو ہے وہ ہائک ہوگی تو ہمارا جی آج کبھی لمبا دن ہوگا یہ نہیں ہمیں پتا کہ شام کو ہم جو ہے وہ کس جگہ پہ سٹیک کریں گے ہو سکتا ہے کہ ہم پھندر میں کر لیں اگر ہم لیٹ پہنچے لیکن ہماری کوشش ہی ہوگی کہ ہم جب وہ گلگت پہنچ جائے آج تو گلگت یہاں سے ہمیں پانچ ساڑھے پانچ چھے گھنٹے جو ہے وہ واپس بھی جاتے جاتے لگ جائیں گے اور یہاں بھی آپ دیکھیں تو علی صاحب جو ہے وہ صبح صبح وہ ہی انڈہ پراتھا جو ہم نے کرا سات میں چاہے یہ ہمارا جی آج ناشتہ ہوگا صبح صبح ہم لوگ جتنی بھی ٹریکنگ کرتے ہیں یا بائک کے اوپر رائڈ کرتے ہیں وہ اس انڈے پراتھے کی بدولت ہوتی ہے تو آج بھی ہم جب کوئی ایک ایک پراتھا تو کھائیں گے اور اس کے بعد جب وہ نکل جائیں گے آگے کے لیے تو تھوڑا سا ہم جب وہ اس سیریے کی کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لازٹ ہے میں نے کافی اس سیریے کی جو نے ویڈیوز بغیرہ بنائی تھی پندر کی لیکن اگر ہمیں کو اچھی جگہ ملی کہ جہاں پر ڈرون شارٹس لینے چاہیے تو وہ ہم ضرور لیں گے دریاغہ میں نہیں پتا کہ اس کا کلر چینج ہوا ہے کہ نہیں ہوا جائیں گے دیکھیں گے اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ عزیز خیر لنا آزامہ کن اللہ مکرنین وینہ اللہ ربین المنکالبون یا اللہ پاک خیر خرید سے ہمارا جی سفر گزرے اور بہت اچھا گزرے ہمیں جی اس رائیڈ کے لیے کافی ڈرائیا گیا ہے کہ آگے والا جو رستہ ہے نا اس کے اوپر جو وہ سولنگ بنا ہوا ہے اور رستہ جو کافی خراب ہے یہاں پہ بھی جی اوپر کسی دور میں پی ٹی ڈی سی ہوتا تھا ہٹیل وہ بھی اب جو بند ہو چکا ہے اور یہ سامنے آگے جی پھندر لیک چھوٹی سی لیک ہے لیکن اس میں ریفلیکشن جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت آتا ہے آئی تو ہمیں موسم بھی بادلوں والا ملا ہے مزے کا یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت یہ لیک ہے اور اس ٹیم ہوا نہیں چل رہی تو بڑا مزے کا ریفلیکشن آ رہا ہے ساتھ والے جو درخت ہیں ان کا موسیقی کیا کمال کا یہاں پہ ریفلیکشن پڑھ رہا ہے سامنے نا تو ایک جو ہے وہ پیچھے لیک تھی اور ایک یہ بڑی لیک ہے یہ لیک ہے دریہا ہے دریہا ہے ٹھیک ہے لگ ایسے رہی ہے جیسے لیک ہے واہ یار کیا کمال کی لوکیشن ہے لو جی جن لوگوں کو کیمپنگ کا شوق ہے نا وہ آج ہیں یہاں پہ اپنے ٹینٹشنٹ لے کے لیکن یہاں پہ دریہا کا پتہ کوئی نہیں پانی کا لیول اوپر ہوا تو رات کو بہت زیادہ جو ہے وہ بارش ہوئی تو پھر مسئلہ بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب پانی جو ہے وہ یہاں تک بھی آیا ہوا ہے اگر بارش دیادہ ہو تو پھر آپ فس بھی سکتے ہیں یہاں پہ چیک کریں جی کیا کمال کی جگہ ہے اور کل میں کافی ڈسپونٹیڈ تھا دریا کو دیکھ کے راستے کو دیکھ کے کیونکہ اس کے لیے میری ایکسپیکٹیشنز بڑی ہائی تھی میں نارملی جس جگہ پہ ایک بار چلا جاؤں دوبارہ اس کو کوشش کرتوں کو آوائیڈ کروں اس کی جگہ کسی اور نئی جگہ کو جا کے ایکسپلور کروں لیکن یہ جگہ مجھے اتنی خوبصورت لگی تھی کہ دل کر رہا تھا کہ یہاں پہ ہم ضرور چاہیں ایک دو دن گزاریں کوئی ایک دو نئی لوکیشنز جو آس پاس کی ویلیز ہیں ان کو ایکسپلور کریں لیکن آج ہم یہاں پہ جب آئے ہیں تو پہلی نظر میں وہ جو ڈسپوائنٹمنٹ اور جو بھی پیچھے کی تکاور تھی نا لیٹرلی دل خوش ہوا یہ اکنی خوبصورت جگہ ہے پیسٹ کیمپنگ سپورٹ ہے آپ یہاں پہ آئیں ضرور کیمپ آج تو بھی جو ہوا بھی ہلکی ہلکی سے ہوا چل رہی ہے دریاء کا کلر جو ہے وہ گرینش ٹائپ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے مطلب چینج ہو رہا ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن کے اندر جو ہے وہ دوبارہ اپنے جو اوریجنل کلر میں پاپس آجائے ہائیلی رکمنٹی بلکل اس ہوتیل سے ہمیں کچھ دس منٹ آپ واک کر کے بھی آئیں گے نا دس بارہ منٹ کے اندر جو ہے وہ آ سکتے ہیں اگر آپ نے کیمپنگ نہیں کرنی صبح صبح وہاں پہ اٹھیں نیچے جو ہے وہ ساتھ کھلتی کہہ رہا ہوں پھنڈر لیک دیکھیں اور بلکل جو ہے وہ آپ دریاء کے پاس پہنچ جائیں گے تو یہاں پہ علی جو ہے وہ کچھ ڈرون چھوٹس لے رہا ہے کچھ میں نے ڈرون چھوٹس لے ہیں تو امید ہے کہ ہم آپ کو جنسیری کی خوبصورتی جنو اچھی طرح سے دکھا سکیں گے تھوڑا سا انتظار کر کے گھوم پھر کہ اس کے بعد ہم جنو یہاں سے باگے جائیں گے چلیں جی ہم لوگ اب اس خوبصورت لوکیشن کو بھائی بھائی بھولتے ہیں اور سیدھا جو ہے وہ آگے کی طرف جاتے ہیں تو ابھی ہم یہی جو لیک کے ساتھ یا دریاء کے ساتھ ساتھ والا چھوٹا سا رستہ ہے اسی کو لے کے نا آگے جو ہے وہ پھندر گاؤں کی طرف جائیں گے اور ادھر بھی بہت ساری جگہ ہیں مطلب یہ تو سیف جگہ ہے درختوں کے اندر جنہاں یہاں بھی آپ کیمپ لگا سکتے ہیں آج بھی یہاں پہ بارش ہوئی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوئی جیتنی بتا رہے ہیں کہ کل ہوئی تھی رات کو نہ ہوتی ضرور رہی ہے ابھی بھی ہلکی ہلکی جو ہے وہ بارش کی جو چھوڑے کترے ہیں وہ پڑ تو رہے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں ہے تو ہمارا جو سفر جب سوکھا سوکھے گزر جائے گا جب یہ روڈ بن جائے گی نا چترال سے جو ہے گلگے تک اور پھر آئی تینک اس ویلی کی قسمت جو ہے وہ بدل جائے گی لوگوں کا روزگار جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ٹیوریزم سے آنا سٹارٹ ہو جائے گا ابھی تو لوگ جب روڈ کی وجہ سے بہت زیادہ نہیں آتے ہماری اگر ایسی رہنا آف روڈ لنگر تک ٹھیک ہے سلو جائیں گے لیکن کھڑے کم ہوں گے سلام علیکم اور اب ہم جو ہے وہ مین پھندر والی روڈ پہ لگ جائیں گے اور کیا خوبصورت جو ہے وہ آگے گاؤں کا ویو یہاں سے نظر آیا ہے اور اوپر آپ دیکھیں تو ایک گاؤں نیچے ہے پھر اس کے اوپر جو اب پہاڑ ہے اس کے اوپر بھی پوری ویلی ہے تو اسی طرح جو ہے وہ آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے کوئی جانب اندر لوگ رہ رہے ہوں گے لیکن اسی طرح نہ پہاڑوں کی اوپر اوپر کر کے جو ہے وہ ویلیز آتی جا رہی ہیں اور یہ ہے جی پھندر کا مین مزار لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ 4G چل رہا ہے اس قوم کا بینکس وغیرہ مجھے نظر نہیں آئے ہوتیلز ریسٹورنٹ وغیرہ ہیں تو وہ آپ کا کام جو ہے وہ چل جائے گا پھندر مجھے ریلیٹیو لی جو ہے وہ بڑا گاؤں لگا اور یہاں پہ دیکھیں نا کہ لوگوں کی جو فصل ہے وہ ساری جو ہے وہ گھری پڑی ہے جو دو تین دن پہلے یہاں پہ بہت تیز بارشیوں ہیں اس کی وجہ سے لیکن اچھی کاشتکار یہاں پہ ہو رہی ہے دریاء کا پانی بھی بالکل ساتھ ہے اوپر سے چشموں کا پانی آ رہا ہے فٹ سین ہے موسیقا موسیقی موسیقی یہ آیا جی ہندرب کے نام سے ایک گاؤں اور چیک کریں آر کیا خوبصورت ہے یہاں سے خنجراب خنجراب کرو شندور ٹاپ تھرٹی ٹو کلومیٹر ہے بہت ہی بیائی جگہ ہے یہ بھی موسیقی 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 شندور کی طرفی جا رہے ہیں اور یہ چیک کریں نا سامنے آپ کو شندور ٹاپ کی طرف جاتے ہوئے رستے میں جب میڈوز آتی ہیں اچھا جی یہ جو سامنے رستہ جا رہا ہے اس کے تین چار کرو آئیں گے اور آپ سیدھا جائے شندور ٹاو پہ پہنچ جائیں گے یہ رستہ جا رہا ہے جی آگے کوکش لے کے لیے تو ہم یہاں پہ لکھا ہوا کہ یہاں پہ مچھلیاں پکڑے ہیں بے پبندی ہے دفعہ 144 لگائی گئی ہے لیکن لوگوں کے پاس پرمنٹ ہوتے ہیں وہ ہی جا کے پکڑ سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم جبہ کتنی دور تک بائک لے کے جا سکتے ہیں اور پھر آگے ہماری جوہ کتنی دیر کی ٹریکنگ ہوگی چلیں جی وارٹر کروسنگ بھی آگی ہے علی یہ نہ ہو کہ آگے یہ رستہ بڑا ٹپ ہو جائے بسم اللہ رام اچھے تو ہوگی بس اگر اس طرح کا میدان ہوانا تو پھر تو ہم کافی آگے جا سکتے ہیں دریاء کا پانی جائنا یہاں پہ بڑی خوبصورت ہے مجھے لگتا ہے لیک بھی نہ اسی کلر کی ہوگی اچھے لوگ یہاں تک جو ہے مطلب آتے ہیں گاڑیوں پہ اور بائک وغیرہ پہ یہاں پہ جا کے رستہ جو ختم جاتا ہے اور کیا کمال کا لگ رہا ہے ابھی جو ہلکے ہلکے سے دھوپ پڑ رہی ہے نا ان کے اوپر پانی کے اوپر اور کسی جگہ چھاؤں ہے کسی جگہ دھوپ ہے اور پھر عبرارہ اور رنگیلی ساتھ علی ہے علی کی بائک کا نام جو ہے نا کیا نام رکھے اچھا جے لوگ پہنچ گئے ہم لوگ یہاں پہ ہائی کجی سٹارٹ کر دی ہے اب ہوا یہ کہ پیچھے سے کچھ لوکلز بھی آئیں تو انہوں نے میں بتایا کہ اپنا سمان جو ہے نا اس طرح چھوڑ کے نہ جائیں آپ کے ساتھ جو ہے نا یہاں پہ کچھ ڈھائی تین گھنٹے کا رستہ ہے واپس بھی آپ نے آنا ہے تو کوئی اگر خدا نہ خاصہ ویسے تو کچھ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اگر کوئی چیز جو ہے وہ نکل جائے یا کچھ اس طرح کیا ہمارے پاس جو ہے وہ سمان کافی ہے ہم سے غلطی ہوگی ہمیں چاہیے تھا کہ سمان جو پیچھے ہوتل میں ہی چھوڑ کے آتے اور اپنے ساتھ جو ہے وہ صرف بیک پیک لے کے آتے تو پھر زرہ ایزی ہو جاتا تھا تو ابھی یہ کیا یہ کہ علی جو ہے وہ وہیں پہ سمان کے ساتھ رکھے اور میں جو وہ آگیا کیا جو ہے وہ ہائی کے لیے جا رہا ہوں تین گھنٹے کی آئی کے دریا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کا رسطہ جا رہا ہے کافی خوبصورت رسطہ ہے دریا بھی ساتھ ساتھ ہے تو پانی بھی چاہیے ہوگا بندہ آرام سے دریا سے نکال لیتا ہے تو چلتا جاتا ہوں اور امید ہے کہ ہم جو ہے وہ دو گھنٹے کے اندر پہنچ جائیں کہ تھوڑا سا سپیڈ سے جا رہا ہوں بریکس ہوگیرہ جو وہ کم لوں گا لیکن میں جو شاملی سے پہل پہلے پہلے میں بافیس آجام موسیقی موسیقی یہ ٹریک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو سب سے خوبصورت ہائیکنگ ٹریلز ہوں گے یہ ان میں سے ایک ہے جنگل آ رہا ہے یہاں پہ پانی کا یو بلو کلر آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دریا گزر رہا ہے اوپر سے چشمیں آ رہے ہیں جگہ جگہ پہ گرین میڈوز ہیں درخت لگے ہیں بیٹھنے کے لیے سایا وغیرہ کچھ جگہ پہ آپ جاتے تو دھوپڑی سخت ہوتی ہے وہاں پہ پیٹ نہیں سکتے کہ یہاں پہ جگہ جگہ اپنی خوبصورت خوبصورت گرین میڈوز آ رہی ہیں کیا کہنے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ مجھے اتنی خوبصورتی یہاں پہ جگہ دیکھنے کو ملے گی میں اچھا لگے منٹہслед کرنے کی میں اتنی خوبصورت بطیوڑی سخت can کردئے کے لیے سایم تین گھنٹے کی ہائک کے بعد میں اس لوکیشن پہ پہنچا ہوں اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جب تک میں یہاں پہ نہیں آیا تھا مجھے یہ لگ رہا تھا شاید میں کہیں جو ہے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کر رہا ہوں مجھے کیا بتا یہ خوبصورت ہوگی یا نہیں ہوگی واکنگ ٹریک جو ہے وہ تین گھنٹے جو ہے وہ اچھا گھنٹے بن جاتا چھے گھنٹے آنا جانا پھر روڈ اتنی ٹوٹی پوٹی تھی جس کو لے کہ ہم گلگت سے جو ہے وہ یہاں تک پہنچے ہیں ڈیڑھ دین ہمیں لگایا اور ابھی ہم نے واپس اسی رستے سے جانا ہے کیونکہ آگے والا رستہ جو ہے وہ بند ہے لیکن وہ ساری محنت جو ہم کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں نا آئی ٹھنگ اٹھ ورث اٹ آپ اس لیک کا کلر چیک کریں آر کیا کمال کا کلر ہے چاروں طرف آپ کو جو ہے وہ بڑی خوبصورت سی پیکس ملیں گی آج تھوڑا سا موسم بھی جو ہے نا وہ مکس ہے بادل ہیں ساتھ میں جو ہے وہ دھوپ نکل رہی ہے تو وہ لائٹ جو نا بڑی خوبصورت سی لیک کی اوپر پڑ رہی ہے پروببلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو سب سے خوبصورت لیکس ہوں گی یہ ان میں سے ایک ہوگی اور اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ایون کہ مجھے بھی نہیں پتا اگر علی نہ بتاتا تو میں شاید اس لوکیشن پہ نہ پہنچ سکتا بلکل شندور کے پاس ہے اتنی اچھی چیز یہاں پہ کیمپنگ کی جگہیں ہیں بس مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی خوبصورت لیکیشن ہے یہاں پہ کیمپ لے کے آتے یہاں پہ کیمپ لگاتے اپنا کھانا بناتے نائٹ انجوائی کرتے بہت ہی آلہ لیکیشن ہے اور میں ہائیلی ریکمنڈ کروں گا کہ اگر آپ کو کبھی موقع ملے شندور کے سیریے میں آنے کا یہاں پہ یہ لیک دیکھنے کا تو ضرور آئیں اور ایم شور کہ آپ لوگ جنبو disappointed نہیں ہوں گے لیکن یہ اتنی پیاری لیک ہے موسیقی موسیقی جاتے ہوئے تین گھنٹے لگے تھے واپسی پہ دو اور میرے خیال میں سپیڈ سے گیا ہے میں نے بھیکس نہیں لی اسپیشلی واپسی آتے ہو تو کوئی بھیک نہیں لی یہاں پہ کڑیا لی ریسٹ کر کر کے سو گیا بچارہ پر اس نے مجھے تین دن سے پہلے لگا ہوا تھا کہ یہاں پہ ضرور جائیں یہاں پہ ضرور جائیں اور اچھی جگہ بہت شکریہ جی میرا مشورہ یہ ہے جو بھی یہاں پہ آ رہا ہو اپنے ساتھ کیمپ وغیرہ لے کے آئے تاکہ آپ بائک وغیرہ یا کارڈی وغیرہ اگر آپ کے پاس ہے تو یہاں پہ پار کریں اور اس کے بعد بہت ساری جگہیں مطلب آپ ضروری نہیں کہ آپ لے کے جا کے کیمپنگ کریں جہاں پہ بھی آپ کو ملتی ہے وہاں جا کے کیمپ کریں ریگرٹ نہیں کریں گے پراببلی ون آف تی پیسٹ ہائیکنگ ٹریل ان پاکستان بار بار میں کہہ رہا ہوں ابھی نکلتے ہیں ہم لوگ جی رنگلی یہاں پہ کھڑی ہے سمان سمون ہم نے تھوڑا بہت جو اتارا تھا اور پھر چلتے ہیں پھندر کی طرف وہاں جا کے ڈیسائیڈ کریں گے آج ہم رات وہاں رہیں یا آگے نکل جائیں گے قریباً سات بج کے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں میرے خیال میں کوئی ساڑھے آٹھ تک راؤنڈ ہم پہنچ جائیں گے پھندر میں اس ٹائم لپ پانی تھوڑا سا زیادہ ہو گیا خیار ہے کچھ نہیں ہوتا چل رنگیلی رام رام سے نکلی ہے یہ وارٹر کروسنگ یہاں سے رات کے ٹائم شاید رستہ ملنا تھوڑا مشکل ہو جا گر لائٹ سہی نانو ہلی بتا رہا ہے کہ یہاں پہ فشنگ کا لائسنس ملتا ہے اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے تو پانچ سو روپیہ لیتے ہیں پارٹے کا تو پو آپ چیک کر لیجئے گا یہاں پہ چیک پوسٹ وغیرہ پہ جو بتا دیں گے آپ کبھی یہاں پہ آرہے ہوں تو یہاں پہ ہمارے سامنے کھانا آگئے ہیں اور میرے حال میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہم کیا کھا رہے ہیں جو موسٹلی جو ہے نائنٹی پرسن او دہ ٹائمز یہاں چل رہا ہے آج پھر ہمارے سامنے چکن کر آئیے علیہ بہت بھوک لگی ہے بھوک تو مجھے بہت لگی ہے کیونکہ صبح ہم نے ایک پر آ چھا رنڈا کھایا تھا پھر پانچ گھنٹے کی ہائک لیکن خیر دن ہمارا بہت اچھا اچھا رہ مطلب اس طرح کے ریا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا تلی کو اور رہی پتا تھا خیر امید کر دیں کہ آپ لوگ پہ پی پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو لائک سبسکرائب اور شیئر کا بٹن دبانا نہ بولی گا کل ہم پندر سے نکلیں گے اور آگے جس طرح پہ جائیں گے وہ آپ کو اگلے فلوگ میں دیکھنے کو ملے گا اللہ حافظ